اسلام علیکم حکیمتین کفائیتی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں بنی ہربل چینل پر ایک نئی ویڈیو لے کر سب سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں آج کی ویڈیو بہت زبدست ہونے والی ہے کیونکہ بھارت میں ہمارے ملک میں جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں ان میں ایک چیز ایک پھل بھی ہے جس کو آج کل ہماری دیسی باسا میں پتایا فروٹ بھی کہا جا رہا ہے اور اس کا ویسے دوسرا نام جو اصل نام وہ ڈراغن فروٹ بھی ہے اس کو ایک اور انام بھی کملن نام بھی دیا گیا ہے مارکٹ میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں بڑا پسند کر رہے ہیں اس کو کھایا بھی جاتا ہے اس کا جیوس بھی بنایا جاتا ہے اور اس کے فوائد بڑے زبدست ہیں یہ بہت ساری بیماریوں میں فائدہ کرتا ہے اور اتنے فائدے دیتا ہے کہ اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں ایک پھل اور کافی ساری اہم چیزیں اصل بات یہ کہ وہ چیز جو ابھی حاضر میں جو چیزیں گزر رہی ہیں ان کے اوپر اگر فائدہ کرتا ہے یا کوئی بھی چیز کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے تو اس میں جو فائدے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے آج کے لائف اسٹیل کے حساب سے ہی ہے دیکھئے یہ بہت سارے اس کے اندر ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں ایسے اس میں خوبیاں ہیں جن کے سیل کم ہو رہے ہیں گوڈ سیل جو چاہیے ہماری باڈی میں پلیٹ لیسٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ اگر کم ہو رہے ہیں تو اس کو یہ فوراں بڑھاتا ہے اور ڈینگیو وغیرہ میں جیسے آدمی دم کمزور ہو جاتا ہے اس میں یہ فوراں بوشٹر کا کام کرتا ہے اور ہماری ایمینٹی کو قوت مدافعت کو فوری طور پر بڑھاتا ہے اسی طریقے سے یہ جو پھلوں کے اندر انٹی اکسائیڈ کا جو ایک خاص حصہ ہوتا ہے وہ اس میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ فائدے دیتا ہے اور ویٹامین سی بھی اس میں کافی ہوتی ہے اس لیے یہ ہر طرح کی بیماریوں میں کام کرتا ہے خاص طور سے ہمارے پیٹ کے لیے جو اس کے چھوٹے چھوٹے بیج ہیں وہ ہمارے پیٹ کے اندر کی بیماریوں کے لیے قبض وغیرہ کے لیے بڑا بہترین کام کرتا ہے پھر یہ کولیسٹرول کو ٹھیک کرتا ہے کولیسٹرول جب ٹھیک ہوتا تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہارڈ کو آپ کے دل کو یہ تقویت پہنچا رہا ہوتا ہے اور اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میدے کو تقویت دیتا ہے کیونکہ اکثر پھل ایسے ہو تو جو آدمی کھاتا ہے بعض لوگوں کو اس سے موشن لگ جاتے ہیں بعض لوگوں کو اس سے قبض ہو جاتی ہے بعض لوگوں کچھ پھل کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے ایسا اس میں نہیں ہے یہ میدے کو طاقت دیتا ہے پھر اس میں فائبر ہے جو کہ میدے کے لیے اچھا ہے اور ہڈیوں کے لیے اس کے اندر کیلشیم فاس فورس اور میگنیشیم یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ہڈیوں کو تقویت دیتی ہیں ہماری ہڈیاں جن کی کمزور ہوں کم دبلی پتلی اڈیاں ہو گئی ہوں یا وہ کمزوری محسوس کر رہا ہو تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی نحمت ہے جوڑوں کے درد کے لیے بھی یہ بڑا زبردست ہے اور جوڑوں کے درد کو فائدہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے اس میں خوبصورتی بڑھانے کے لیے انسان کی جو اسکن ہے جو ہماری بدن کی جو یہ کھال ہے اوپر کی اس کو خوبصورت بڑھانے کے لیے قدرتی طور سے اس میں ویٹامین بی تھری پائی جاتی ہے جو کہ خوبصورتی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کا سب سے بڑا انمول جو مجھے اس کا چمتکار کہلے جو مجھے لگا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حالت حمل میں بھی عورتیں کھا سکتی ہیں کیونکہ بعض دبا پھل ایسے ہوتے ہیں جو حمل کے دوران نہیں کھا جاتے ہیں لیکن یہ پریگننسی میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور الٹا ہی اندر بچے کو فائدہ دیتا ہے اور انیمیاں والوں کے لیے جن کے در خون کی کمی ہوتی ہے ان کے لیے بڑا زبردست ہے تو یہ پھل کسی نعمت سے کم نہیں ہے ڈرگن فروٹ آج سے کھانا شہر کریں اپنی صحت کو اپنی لائفشٹال کو اچھا بنائیں بہت برشکلیان